اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جنرل ریزی نویں جماعت کے اسباق میں سے چپٹر تھری کی ایکسرسائز تھری پوائنٹ ٹو پڑھیں گے یہ ڈسکاؤنٹ کے متعلق ہے یعنی بزنس میتمیٹکس ٹاپک وہی ہے اور اس ایکسرسائز کا ٹاپک ہے ڈسکاؤنٹ سوال نمبر ایک کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کے بارے میں مختصر بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں قیمت فروخت اور قیمت خرید کا فارمولا ہے اسی طرح ڈسکاؤنٹ میں ایک چیز دکاندار ایک چیز پر کچھ ڈسکاؤنٹ دے کر اپنے کسٹومرز کو چیزوں کی فروخت پر کچھ فیصد ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اس صورت میں یہ قیمت خرید کی جگہ ہم یہاں لکھیں گے درد شدہ قیمت فرست میں درد شدہ قیمت تو قیمت فروخت کا وہی فارمولا ہے ساؤ اچھا یہاں تھا جمع نفع اب یہ جو ڈسکاؤنٹ دیے جا رہا ہے یہ مائنس ہوگا مائنس ڈسکاؤنٹ یا چھوٹ فیصد میں زرب درد شدہ قیمت اور اسی طرح درد شدہ قیمت معلوم کرنی ہے تو وہ ہوگی ساؤ زرب قیمت فروخت بٹا ساؤ منفی ڈسکاؤنٹ فیصد اسی طرح ڈسکاؤنٹ کس کے برابر ہوگا یا چھوٹ چھوٹ برابر ہوگی قیمت فروخت چٹ پر درج قیمت منفی قیمت فروخت مائنس ڈرد شدہ قیمت اب اسی طرح چھوٹ رپوں میں اور چھوٹ اگر یعنی ڈسکاؤنٹ اگر ہم نے معلوم کرنا ہے ڈسکاؤنٹ فیصد میں معلوم کرنا ہے تو اس کا فارمولا ہے ڈسکاؤنٹ بٹا درج شدہ قیمت زرب سو یعنی چھوٹ بٹا درج شدہ قیمت زرب سو اب ہم سوال نمبر ایک اس کا پہلا پارٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک میں ڈسکاؤنٹ آٹھ فیصد ہے ڈسکاؤنٹ ہے چھ فیصد اور قیمت ہے درج شدہ سات سو اٹھائیس روپے درج شدہ قیمت سات سو اٹھائیس روپے اور چھوٹ ڈسکاؤنٹ ہے چھ فیصد اب ہم نے قیمت فروخت معلوم کرنا ہے یہ فارمولا ہے تو قیمت فروخت برابر ہے سو منفی چھوٹ فیصد بٹا سو درج شدہ قیمت تو یہ ابھی ہمارے پاس آجے گا سو منفی چھوٹ بٹا سو درج شدہ قیمت ہے سات سو اٹھائیس روپے سو میں سے چھ منفی کریں گے پہلے چرانوے ضرب سات سو اٹھائیس سات سو اٹھائیس کو چرانوے سے ضرب دیں گے پھر اس کو سو پہ تقسیم کر دیں گے سمپل یہاں پہ پہلے سو لکھتے ہیں کیلکلیٹر میں سات سو اٹھائیس کو چرانوے سے ضرب دیتے ہیں سات سو اٹھائیس ضرب چرانوے اٹھ سٹھ ہزار چار سو بتیس اٹھ سٹھ چار سو بتیس اس کو جب سو پہ تقسیم کریں گے جواب ہے کہ چھ سو چوراسی اشاریہ تین دو یہ جواب ہے سمپل ملٹیپلائے کرنے سو سے ڈیوائیڈ کرنے یہ جواب ہے کہ یہ آگئی قیمت فروخت درج شدہ قیمت سے کم ہے یعنی جب ہم چھوٹ معلوم کرنا چاہیں گے تو درج شدہ قیمت میں سے قیمت فروخت مائنس کریں گے درج شدہ قیمت مائنس قیمت فروخت چھوٹ کا ڈسکاؤنٹ معلوم کریں گے وہ یہ ہے اسی طرح یہ تین پارٹس ہیں ایک اور کر لیتے ہیں اسی سوال کا سوال نمبر ایک کا دوسرا یا تیسرا پارٹ کرتے ہیں درج شدہ قیمت ہے اور چھوٹ ہے چھوٹ فیصد میں دی ہوئی ہے خود بخود سوال نمبر ایک تیسر آٹھ فیصد تین سو پچانوے شعریہ سات پانچ تین سو پچانوے شعریہ سات پانچ یہ اس کی قیمت درج شدہ ہے اور آٹھ فیصد چھوٹ ہے تو ہم نے قیمت فروخت معلوم کرنا ہے قیمت فروخت برابر ہے سو منفی چھوٹ فیصد بٹا سو ضرب درج شدہ قیمت نہیں جی سو منفی آٹھ بٹا سو ضرب درج شدہ قیمت ہے تین سو پچانوے شعریہ سات پانچ اب کیا کریں گے سو میں سے آٹھ مائنس کریں گے جواب ہے کہ بینوے تین سو پچانوے شعریہ سات پانچ بینوے ضرب بٹا سو اب بینوے کو تین سو پچانوے شعریہ سات پانچ سے ضرب دیں تین سو پچانوے شعریہ سات پانچ سے ضرب نائنٹی ٹو یہ ہے چھتیس ہزار چار سو نو چھتیس ہزار چار سو نو بٹا سو برابر آ گیا اب دو کے بعد اشاریہ لگا دیں تین سو چونسٹھ اشاریہ زیرو نو یہ اس کی قیمت فروخت آگئی سوال نمبر تین سو چونسٹھ اشاریہ زیرو نو تو یہ ہمارا سوال نمبر ایک کا تیسرا پارٹ ہے دوسرا آپ نے خود کرنا ہے وہ سیم پہلے کتر ہیں یہاں اشاریہ میں تھا اس میں بھی ہم نے اس کو بینوے سے ضرب دی پھر جب اس کو سو پہ تقسیم کریں گے تو دو عدد کے بعد اشاریہ لگا اب ہم سوال نمبر دو کریں گے اس میں درد شدہ قیمت معلوم کرنی ہے اس کا یہ فارمولہ ہے اس فارمولے سے ہوگا یہ دو فارمولے اچھی طرح ذہنشین کر لیں سوال نمبر دو پہلا پارٹ اس میں درد شدہ قیمت معلوم کریں قیمت فروخت ہے تین سو پندرہ اشاریہ دو زیرو اور چھوٹ ہے آٹھ فیصد تین سو پندرہ اشاریہ پانچ سو پندرہ اشاریہ دو زیرو درد شدہ قیمت معلوم کرنی ہے قیمت فروخت پانچ سو پندرہ اشاریہ دو زیرو دسکاؤنٹ یعنی چھوٹ ہے آٹھ فیصد تو ہم درج شدہ قیمت معلوم کرنے کے لئے پہلے فارمولہ لکھتے ہیں وہ ہے سو زرب قیمت فروخت بٹا سو منفی چھوٹ فیصد یہ بہت سمپل سوال ہے دیکھیں سو زرب پانچ سو پندرہ اشاریہ دو زیرو بٹا سو منفی آٹھ اب جب اس کو پانچ سو پندرہ اشاریہ دو زیرو کو سو سے زرب دیں گے جواب آئے گا اکاون ہزار پانچ سو بیس اشاریہ ادھر جائے گا یہ ہول نمبر بن جائے گا پورا اشاریہ ختم سو سے زرب دیں سو میں سے آٹھ مائنس کریں گے بیانوے اب اس رقم کو بیانوے پر تقسیم کریں تو اس کی جو ہے نا درج شدہ قیمت آ جائے گی دیکھیں پانچ اکاون ہزار پانچ سو بیس اکاون ہزار پانچ سو بیس تقسیم نائنٹی ٹو جواب آگے پانچ سو ساٹھ تو پانچ سو ساٹھ روپے اس کی درج شدہ قیمت ہے پانچ سو پندرہ اشاریہ دو زیرو پر فروخت ہو گئی ہے یہ پہلا پارٹ تھا اس کے بعد دوسرا دوسرے میں ہے جی آٹھ سو اٹھاون ڈسکاؤنٹ بارہ فیصد تیسرے میں ہے چوبی سو ڈسکاؤنٹ چار فیصد دونوں اسی فارمولے سے ہوں گے بس آپ نے اس کو ریز کرتے ہیں باقی دو پارٹس کرتے ہیں ایک میں چھوٹ ہے بارہ فیصد اور قیمت فروخت ہے آٹھ سو اٹھاون روپے سوال نمبر دو آٹھ سو اٹھاون بارہ فیصد اسی فارمولے سے کریں گے سیم کوسچن نمبر ٹو کا دوسرا پارٹ سو ضرب آٹھ سو اٹھاون بٹا سو منفی بارہ اب اس کو آٹھ سو اٹھاون کو سو سے ضرب دیں گے جواب آئے گا پچاسی ہزار آٹھ سو بٹا اٹھاسی اب اس کو اٹھاسی بھی تقسیم کریں سیمپل تقسیم ہے لیکن کہت نہیں ہے آپ نے کلکولیٹر پر ہے کیونکہ اس کا ٹائم یہ سے دو نمبر کا سوال ہے بورڈ میں پچاسی ہزار آٹھ سو تقسیم اٹھاسی نو سو پچھتر قیمت آگئی ہے نو سو پچھتر پہ کی در شدہ ہے تو ڈسکون لگا کے یہ آٹھ سو اٹھاون پر فروخت ہوگی اس سے تیسرا پارٹ ہے اس میں اس میں چھوٹ ہے چار فیصد اور قیمت فروخت ہے چوبیس سو تیسرا پارٹ وہ بھی پلکل ایسے ہی ہوگا چھوٹ چار فیصد قیمت فروخت ہے چوبیس سو لیں جی سو جرب چوبیس سو بٹا سو منفی چار لیں جی چوبیس سو کو جب سو سے زرب دیں گے دو زیرہ تو یہ بہنے دو لاکھ چالیس ہزار بٹا سو میں سے چار مائنس کریں گے چھانوے اب دو لاکھ چالیس ہزار کو چھانوے پر تقسیم کریں دو ہزار پانچ سو آئے گا سمپل تقسیم ہے یہ بھی دو لاکھ چالیس ہزار تقسیم چھانوے جواب آگیا ہے پچیس سو دو ہزار پانچ سو تو یہ ہم نے آج ڈسکاؤن کے بارے میں ایکسرسائز تین اشاریہ دو کے پہلے دو سوال کی ہیں تو ان سوالات کے پریکٹس کریں اور ان دو فارمولات کو یاد رکھیں تو اس سے ہمارے باقیہ سوالات بھی ہوں گے وہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم سوالات پانچ سوالات پانچ سوالات پانچ سوالات پانچ سوالات پریکٹس